بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں جس ریسپی کے ساتھ آئی ہوں بہت ہی زبدیس ریسپی کے ساتھ آئی ہوں چسکا ٹکی یعنی کہ آلو کی ٹکی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی آپ ٹرائے کریں گے تو آپ دھبا والی ریسپی کو جو بھول جائیں گے اور اگر آپ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو شامل کریں اس ریسپی کو آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا بہت ہی سستی آسان اور زبدستی یہ آلو ٹکی ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں چلے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے پروسس کو اور انجوائی کرتے ہیں آلو ٹکی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں نے سب سے پہلے آلو کو اس طرح سے کٹنگ کر کے بوائل کرنے کا ایک مقصد ہے کہ بہت جلدی سے یہ گل جاتے ہیں اس کو میشر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں الحمدلی رہ سے یہ آلو بہت اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں اور اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک گاجر لیے جس کو میں نے بریک چوپ کر لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے آپ چاہے تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کا بہت زباد دست جونا کرنچ کی پان آئے گا بہت مزائے گا آپ کو اور ورن میڈیم پیاز لیا ہے جس کو میں نے بریک چوپ کر لیا ہے اور پانچ سے چھے گرین چیلی ہے جس کو بریک چوپ کر لیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ گرین چیلی ایڈ کرتے ہیں اور باقی سپائسیز ایڈ کرتے ہیں دردھرا کھٹا ہوا ساب دھنیا یعنی حشک دھنیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دردھرا کھٹا ہوا دھنیا کو مز کر جاؤں اور اس میں جائے گی چیلی فلیکس 1 and half tea spoon اس میں دوسری دردھ چیلی نہیں جائے گی یہ ہی جائے گی تھوڑی سی حب سٹی کے لیے 2 pinch حلدی 1 table spoon نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق یعنی کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 tea spoon اس میں زیرہ جائے گا 1 half tea spoon اس میں گھرم مسالہ 1 half tea spoon اس میں چارٹ مسالہ آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ لیکن یقین جانے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے 3 سے 4 table spoon اس میں جائے گا corn floor آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس میں بہت اچھا جو یعنی بائنڈنگ کے لیے کام آئے گا اب اس کو اچھی طرح سے mix کریں گے تقریباً یہ 1 kg کے برابر آلو ہیں جن کو میں نے boil کر لیا تھا اچھی طرح سے دوستو اپنے آلو کو boil کرنے کے بعد اچھی طرح سے mash کرنا ہے تک کہ یہ والی چیزیں جب ہم نے mix کرنی ہے تک کہ پانی نہ چھوڑے اس کا یہی راز ہے اسی لیے میں نے آلو کو سب سے پہلے mash کر لیا ہے الحمدللل ماشاءاللہ سے بہت اچھا طرح سے آلو mash ہوگئے ہیں آپ چاہیں تو corn floor کی جگہ چاول کاٹا بھی add کر سکتے ہیں یہ اس لیے میں نے add کیا ہے کہ اس سے آلو کی ٹکی بہت کریسپی اور اس کے بعد بھی اگلا پروسیس چھوڑے تو تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے فریچ سے نکال لیا ہے اس مکسر کو آبنا اور بہت اچھے سے جو آنا یہ سیٹ ہو گیا میں نے چیک کیا ہے ایک دو میں نے اس کی ٹکی بھی بنا کے دیکھی ہے ہاتھوں کو اپنے سب سے پہلے اس طرح سے گریز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے مکسر لینا ہے آپ اپنے پسند کے مطابق جتنے مرضی آپ سائز بنا سکتے ہیں اس طرح سے ون بائی ون میں تمام ٹکیاں بنا لوں گی اور اس کے بعد آپ پھر اس کو شیلو فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی اس میں گاجر کا کلر کتا زبردست لگ رہا ہے اور اس میں یہ گرین چیلی اس میں ہمیشہ گرین چیلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہے چلے اس کو ون بائی ون کر کے تمام ٹکیاں پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون کے جی آلو سے میں نے زیادہ ٹکیاں بنا لی ہیں ایک یہ پلیٹ ہے اور ایک یہ پلیٹ ہے اب اس کو فرائی کرتے ہیں اور فرائی کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست اور کرسپی آلو کی ٹکی بنے گی آپ نے دوستو ککنگ کو جو انا اپنا پیشن بنا کے ککنگ کیا کریں اور انجائے کیا کریں ککنگ کرتے ہوئے میں تو ککنگ کا نام اسی لیے انہیں دکھا ہوا ککنگ میرے پیشن کیونکہ ککنگ واقعی میرا پیشن ہے اور میں پیشن کے طور پر ہی ککنگ کرتی ہوں چلے شروع کرتے ہیں نیکسٹ پروسس اور آپ نے میری ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لے گی اور آپ نے فیڈبیک ضرور دینے فرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی لک کیسی لگتی ہیں پین میں سب سے پہلے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے آئل گرم جب ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے بنے ہوئے کباب یعنی کی آلو ٹکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو یعنی آئل کتنی اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے سٹیپ بھر سٹیپ تو مام جتنے پین میں کباب آئیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے اور تین سے چار میرٹ ہمیں اس کو ایک طرف سے ایک سائٹ سے ہم نے اتنی در کک کرنا ہے میڈیم آنچ میں تاکہ یہ اندر تک بھی کک ہو ہم نے اس ان کو ٹن نہیں کرنا تین منٹ ہو گئے تھے تین منٹ کے بعد میں اس ان کو ٹن کرنی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ان کی لک لگ رہی ہے دوستو آپ نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی زبردست یہ آلو ٹکی بنتی ہے آپ کی فیملی اور بچوں کی فیورٹ ہوگی جب یہ تیسٹ کریں گے کھائیں گے انجوائے کریں گے چلے ڈی شورٹ کرتی ہوں اب میں اور آپ سے لیتی ہوں اجازت نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی بہت آسان اور مزیدار سی ریسیپی ہے آلو ٹکی کی اور جلد بننے والی ہے اوکے دوستو اللہ حافظ فیمان اللہ موسیقی